بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم پہلا ویٹامن پڑھا ہے ویٹامن اے اور آج ہم پڑھیں ویٹامن اے کے فنکشن میٹے کاربو ہائیڈریٹ میٹابولیزم میٹابولیزم وسیم کسے کہتے ہیں جوڑ توڑ ٹوٹنے کو کیا کہتے ہیں شاباز کیٹابولیزم جو کاربو ہائیڈریٹ کی جوڑ توڑ چل رہی ہے یعنی یہ کیٹابولیزم یا اینابولیزم چال رہا ہے اس میں کس کا رول ہے اگر ویٹامن اے نہ ہو تو کاربو ہائیڈریٹ کی بوڈی میں میٹابولیزم رک جائے گی بلکل نہیں ہوگی ویریس ایکسپیریمنٹس آن اینیملز ہیو شون دیٹ ویٹامن اے ایز انگیج این کنورجن آف شوگر انٹو گلائیکو جن جو ہم بیٹے شوگرز کھاتے ہیں ان کو گلائیکو جن میں کون کنورٹ کرواتا ہے تو کاربو ہائیڈریٹ کے میٹابولیزم کیلئے کیا ضروری ہے شاباز انہیسمنٹ آف امیون سسٹم بیٹے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نظام بنایا جس سے کیا ہوتا ہے ہم کس کے خلاف لڑتے ہیں بیماریوں کے خلاف جس میں کیا کچھ انوالو ہے بیٹے بلڈ سیلز میں سے کون سے سیلز انوالو ہے وائٹ بلڈ سیلز پلیٹ لیٹس آر بی سیز بھی کسی حد تک کہہ سکتے کہ وہ طاقت پروائیڈ کرتے ہیں تو امیون سسٹم کے لیے ہم دیکھتے ہیں ویٹامن اے کیسے رول پروائیڈ کرتا ہے پریوینشن آف انفیکشن یا ڈیفرینشیئشن آف امیون سسٹم سیلز پریوینشن آف انفیکشن ویٹامن اے انہینسز دی ایکٹیویٹی آف امیون سسٹم ویٹامن اے ڈیفشن چیلڈرن آر سسیپٹیبل تو کمپلیکیشن آف میزلز میزلز کیا ہوتا ہے خسرہ بیٹے ہر انسان کو زندگی میں ایک بار خسرہ لازمی ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے تاکہ ہمارا جسم قوت مدافعت پیدا کر لے بیٹے جو عام آدمی فوج میں جاتے ہیں ان کی ٹریننگ کیوں کروائی جاتی ہے انہیں دو دو مانوزن اٹھا کے بھگایا کیوں جاتا ہے تاکہ جب مشکل وقت آئے وہ کیا ہو ٹرین ہو جب فرض کریں ہم شاہد کو پہلوان بنائیں گے تو ہم اس کے کیا کیا کریں گے ڈیلی مارا کریں گے اس طرح اتنا وزن ڈالا کریں گے اس سے کیا ہوگا فرض کریں آج اسے ایک تھپڑ مارا ہے اس کے کوچ نے تو اسے جو درد ہوا وہ دوسرے دن اس سے کم درد ہوگا تو بیٹے اسی طرح خسرہ وہ بیماری ہے جس سے ہماری قوت مدافعت ڈیویلپ ہو جاتی ہے جب جرسیم حملہ کرتے ہیں تو جسم ان کے خلاف کیا بنا لیتا ہے انٹی بوڈی تو پوری عمر میں جب بھی وہ دوبارہ جرسیم حملہ کریں گے تو وہ جسم کو نقصان وہ کسی کو چھوٹے ہوتے میں خسرہ ہو جاتا ہے کسی کو بڑھاپے میں بھی خسرہ ہوتا ہے زندگی میں ایک بار لازم اگر نہ ہو تو اس کی امیونٹی ہمیشہ بھی کریاتی ہے اب ویٹامن اے کیا کرتا ہے یہ جو جن میں کم ہو تو ان لوگوں میں میزلز کی کمپلیکشن بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ویٹامن کیپنگ بوڈی سرفسز لائننگ ہیلڈی اینڈ سیڈ ایز اینڈ انفیکٹیو ویٹامن ٹھیک ہو گیا پریونشن آف انفیکشن میں رول ہے دوسرا ڈیفرینشن آف ایمیون سسٹم سیلز مائلڈ ڈیفیشنسی لیڈز تو انکریس سیپٹیبل ٹو انفیکشیس ڈیزیر ویٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں خود ہی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور بیٹے ایمیون سسٹم میں جو سیلز موجود ہیں جس طرح ڈبلیو بیسیز نیوٹروفیلز ایو سینوپیل بیسوپیل لیمپوسائٹ مونوسائٹ تو ان کی ڈیفرینشیشن میں یہ کیا کرتا ہے کردار ادا کرتا ہے بیٹے سب سے پہلے تو ایک میجر سیل بنتا ہے نا تو وہ آگے ڈیفرینشییٹ ہوتا ہے اس سے نیوٹروفیل بننا ہے بیسوپیل بننا ہے یا ایو سینوپیل بننا ہے تو وہ ویٹامن اے اس کی ڈیفرینشیشن میں خاص کردار ادا کرتا ہے یہ بات سمجھا رہی ہے اب ایک بندے نے فرض کریں پانی پینے شہد کا پانی پینے یا دودھ ملا پانی پینے تو وہ پھر ہم پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا اسی طرح ویٹامن اے امیون سسٹم میں رول پلے کرتا ہے کہ کس امیون سسٹم سیل کی ضرورت ہے تو وہ ویٹامن اے ڈیفرینشییٹ کرواتا ہے اس سیل کو ٹھیک ہو گیا جین ایکسپریشن جین کہاں موجود ہوتے ہیں جی ظلفکار آپ نے نیوکلیک ایسٹ کا پورا چپٹر پڑا ہے شاباش جو بھی ہمارا ہیریڈیٹری مٹیریل ہے اس میں کیا موجود ہوتے ہیں ایک باری بیٹے دوبارہ ذرا توجہ کریں ہمارا جسم کسے مل کر بنا ہوا ہے فازل ہمارا بیسک سٹریکچر ہون اور فنکشنل یونٹ کے ہے شاباش سیل کے اندر کیا موجود ہوتا ہے نیوکلیس نیوکلیک کے ایسٹ نیوکلیس کے اندر نیوکلیک ایسٹ اور وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ڈی این اے اور ارنے شاباش جو نیوکلیک ایسٹ ہے اس کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں کورڈز موجود ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں جی فلان بچے کا رنگ اس طرح کا ہوگا فلان کی آنکھیں اس طرح کی ہوں گی تو وہ کورڈز کو کیا کہتے ہیں جینز اب وہ جین اب یہ تو اس طرح کے کورڈ لکھے ہوئے ہیں اب فرض کریں ہم کمپیوٹر پہ ایک بٹن دباتے ہیں ایک بٹن بناوا ہے کمپیوٹر پہ اس کے اوپر اس طرح لکھا ہوئے ہیں اب یہ ہم نے دبایا سکرین پہ کیا لکھا گیا تو بیٹے یہ تو ایک بٹن ہے نا یہ جینز ایک بٹن ہے تو آگے انہوں نے ہاتھ بننا ہے پاؤں بننا ہے زبان کیسے بننی ہے کان کیسے بننی ہے تو یہ سارے کورڈز ہوتی ہیں تو ان کو ایکسپریس کروانے میں کس کا رول ہے ویٹامن اے کا اور وہ کیا رول ہے ویٹامن اے بائنس ٹو ٹرانسکریپشن ریگولیٹری پروٹین دیٹ کنٹرولز جین ایکسپریشن اب یہ تو نہیں ہے بیٹے اب ایک بندہ اس کا بچہ اس کا پتہ چلے اس کا ناک بجائے انسان کے توتے جیسا ناک بن جائے تو ویٹامن اے کیا کرتا ہے جین ایکسپریشن کو کنٹرول کرتا ہے بھئی فلان چیز بننی ہے اب ایک بندے کا ہاتھ دو فٹ کیا پتہ چلے اس کا جو بچہ پیدا ہو اس کا ہاتھ چھ فٹ کا بن جائے تو جین ایکسپریشن کو کون کنٹرول کرتا ہے جو ٹرانسکریپشن کا پراسس ہے اس میں ریگولیٹری پروٹینز پر یہ ٹیچ ہو جاتا ہے ویٹامن اے اور جین ایکسپریشن کو کنٹرول کرتا ہے شاباش سوریاسز اینڈ ایکنی ٹریٹمنٹ سوریاسز کیا ہوتا ہے بھلا ہاں جی یہ ورڈ سوریاسز ہے یہ ایک پی سائلنٹ ہے شاباش یہ ایک سکن ڈزیز ہے سوریاسز اینڈ ایکنی ٹریٹمنٹ ایکنی کسے کہتے ہیں دانے ویرہ نکل آنا یہ خاص طور پر یہ بٹے میڈیکلیس کو سمجھے ایکنی آمز بان میں کہتے ہیں جی مجھے ایکنی ہے جی دوائی دے دیں دانے دونے نکلنا جو ہماری ہیر فولیکلز ہے نا ہیر فولیکلز جہاں سے بال نکلتے ہیں یہ ہر سہل میں مجود ہیں خاص طور پر کچھ جگہوں پہ یہ بال نکل آتے ہیں کچھ پہ تو ان کا جو بند ہو جاتی ہیں ہیر فولیکلز کے بند ہونے سے ایکنی پیدا ہو جاتی ہے وہ بڑے بڑے ابحار بن جاتی ہیں اگر یہ ہماری سکریشنز پراپر نہیں نکلتی تو کیا ہو جاتا ہے وہ ابحار بن جاتے ہیں دانے ہو جاتے ہیں کوئی کالا دبا بن گیا جسے کہتے ہیں یہ تیل بن گیا جی تو بٹے وہ ایکنی کہا جاتا ہے ہیر فولیکلز کا بند ہو جانا یہ گوگل پہ سارا کچھ موجود ہے ادھر لکھا کرو وہ پوراں ترما جائے گی جلد پہ بٹے کس طرح سکیل سے بن جاتے ہیں سکیل سمجھتے ہیں اس طرح وہ خوشک سے پتے سے نہیں ہوتے وہ چکے بھی ہوتے ہیں ہاتھ اس طرح کرو وہ خرینڈ سے بن جاتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سوریاسز وہ سکیل جو ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں سوریاسز اس بیماری کو سوریاسز کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بیٹے جو ہمارے سیل اپنا کام ختم کر لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں ڈیڈ سیل پھر کیا ہوتے ہیں جب ہم نہ آتے ہیں یا میں اس طرح کروں یہ ہزاروں سیل کیا ہو گئے ہیں گر گئے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتی یہ مایکروسکوپک سے فرکچرز ہے تو اگر ویٹامن اے موجود ہو تو وہ سکین کو کیا کرتا ہے سوریاسز کی بیماری بھی پیدا ہونے سے روکتا ہے اور ایکنی بھی پیدا ہونے سے اب کچھ لوگوں کو اگر ایکنی ہو جائے سوریاسز ہو جائے تو آپ اس کے لئے اسے کیا دے سکتے ہیں مارکیٹ میں یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی موجود ہے اور کیپسول فارمز میں موجود ہے انجیکشن فارم میں بھی آتا ہے یہ اب بیٹے میسی لینیس فرکچن میسی لینیس کہتے ہیں ملتے جلتے کیا سپیلنگ ہے میسی لینیس کے ایم آئی ایم آئی ایس سی ای ڈبل ای 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 این او یو ایس میسی لینیس فرکچن ایک تو ہم نے ون بائی ون سپیسیفک فنکشن پڑے اب آخر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ملتے جلتے فنکشن اور یہ کیا کچھ فنکشن پر فارم کرتے ہیں یہ میکو پولی سیکرائیڈ کی سنتیسز میں انوالو ہے پولی سیکرائیڈ کیا ہوتی ہیں کاربو ہائیڈریٹ کی ٹائپ ہے ٹھیک ہو گیا اس میں انوالو ہے انوالوڈ ان بائیو سنتیسز آپ گلوکو کورٹیکوائیڈز یہ سٹیرائیڈ کی قسم میں جو ہمارے کڈنی پیدا کرتے ہیں تیسرا انوالوڈ ان پروٹین سنتیسز انوالوڈ ان نیکلیک ایسڈ میٹابلیزم کون سے میسیلینس چار فنکشن ہے میکو پولی سیکرائیڈ سنتیسز بائی سنتیسز آپ گلوکو کارٹیکوائیڈز پروٹین سنتیسز چوتھا نیکلیک ایسڈ میٹابلیزم بیٹے یہ ہم نے ویٹامن اے کے فیزیولوجیکل فنکشنز پڑھ دیا اب بیٹے ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں ویٹامن اے سنیم کس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کس چیز کے لیے آئیز نظر کو تیز کرنے کے لیے مینٹین رکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن بوڈی میں اور اس کے کیا رول ہیں وہ ہم نے ون بائی ون آج دیکھ لیے آئیز میں ڈارک ویژن کے لیے کلر ویژن کے لیے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ریپروڈکشن میں سپر میٹو جینسز میل میں کرواتا ہے فی میل میں سیٹل ریزارپشن کو روکتا ہے شاباش ایپی تھیلیل ٹیشو میں کیا کرواتا ہے بیٹے اس کو مینٹین رکھتا ہے یا اس کی سمجھنے گروت کرواتا ہے اور بیٹا کیروٹینز کا انٹی اکسیڈنٹ رول ہوتا ہے سکین کی اکسیڈیشن نہیں ہونے دیتا لائک ویٹامن ای بیٹے یہ ہم نے پڑے ہیں نا اے ڈی ای کے چار ویٹامن پہت سالبل ہیں پہلا ہم پڑھ رہے ہیں آج ویٹامن اے بھی انٹی اکسیڈنٹ رول رکھتا ہے آپ کو اتنا تو میں نے سمجھایا بھئی وہ کریموں میں ملایا جاتا ہے کہ اللہ کرے یاد رہ جائے اور بونز اور ٹیتھ میں بیٹے اس کا کیا رول ہے شاباش منرل منرلائزیشن کرواتا ہے جو ہم منرل کھاتے ہیں ان کو بیٹے اب ہم نے فرض کریں صبح صبح میں اسلامپور سے گزر رہا ہوں مضمل میرے لئے خوشت چنے لے آیا بیچ میں بادام ہو کشمش ہو اکھروٹ ہو اب جو میں نے بیٹے یہ چیزیں کھائیں ان میں قدرتی طور پہ منرلز موجود ہے کیلشیم موجود ہے ہاں جی کیلشیم فاس فورس اور بہت ساری چیزیں موجود اب جب میں نے کھا لی کیلشیم وہ میرے موہ سے کدھر چلی گئی سٹمیک میں ادھر سے بیٹے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تبدیل ہو گئی سٹمیک کے اوپر بھی بلڈ ویسلز ہیں پھر آگے چھوٹی آن چھوٹی آن کے اوپر بھی بلڈ ویسلز موجود ہیں اب وہ اتنی چھوٹی ہو گئی کہ وہ جو انٹرسٹائنل والز ہیں ان کو کراس کر کے کدھر چلی گئی بلڈ ویسلز میں بلڈ ویسلز میں بیٹے جب گئی تو بلڈ ویسلز اسے کہاں لے آئیں بونز کے اوپر بلڈ ویسلز نے انہیں نکال دیا دوسرے سیلز میں تو وہاں وہ ایک ایک کر کے جمع ہوتے گئے اور کیا بنانا شروع کر دیا بونز اسی طرح اگر ادھر آگئے ٹیتھ آپ بیٹے بہت سارے لوگوں کے جس طرح دانت کالے ہونا شروع جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹوٹھ ڈکے یا ٹیتھ ڈکیں تو آپ اسے کہیں بجن کون سا ویٹامن کھائیں ویٹامن اے اس کا بھی انتہائی اہم رول ہے ویٹامن ڈی کا بھی رول ہے وہ بہت سارے موقع تن فرکشن پڑھیں گے بونز اور ٹیتھ کی ڈیویلپمنٹ میں کس کا رول ہے اور کاربو ہائیڈریٹ میٹابلیزم کون سا کاربو ہائیڈریٹ بیٹے شوگر کو گلائیکو جن میں کنورٹ کروانے میں ویٹامن اے کا خاص رول ہے اسی طرح امیون سسٹم میں دو طرح کے کام کرواتا ہے پریونشن آف انفیکشیس ڈیزیزز اور دوسرا ڈیفرینشیئشن آف امیون سسٹم سیلپس کون کرواتا ہے شاباز جین ایکسپریشن جو ٹرانسکریپشن ہے اس میں ریگولیٹری پروٹینز کے اوپر ویٹامن اے بائنڈ کرتا ہے جس سے جین ایکسپریشن کو یہ کنٹرول کرتا ہے اگر یہ کنٹرول نہ کرے تو کیا ہو جائے اب میرا ناک سم لو ایک انچ کا ہے میرا جو بچہ پیدا ہو پتہ چلے اس کا ناک دس انچ کا بان جائے تو بیٹے اس جین ایکسپریشن کو کنٹرول کون کروا رہا ہے شاباز یہ صرف ناک کی مثال دی اوورال جو بھی جین ایکسپریس ہو رہے ہوتے ہیں ہاتھ بن رہے ہیں پاؤں بن رہے ہیں کان بن رہے ہیں تو اس کو کنٹرول ویٹامن اے سوریاسز اور ایکنی ٹریٹمنٹ اس میں بھی ویٹامن اے کا امپورٹنٹ رول ہے اور میسیلینیس فنکشن بیٹے میوکو پولیس اکارڈ سنتیسز پروٹین سنتیسز نیوکلیک ایسڈ میٹابلیزم اور چوتھا ایک ہم بھول رہے ہیں بائیو سنتیسز آپ گلوکو کورٹیکارڈ اس میں ویٹامن اے کا انتہائی اہم رول ہے شاباز اس میں بیٹے کوئی چیز آپ نے موسیقی